تحسل پولس کی ٹیم نے مومنپورا کے ککھیات اپا گینگ کے مکھیا ارفان اور اپا پیر محمد خان کی گینگ کے طدر سے رمضان اور فر ڈھول والا روف شاہ کو گرفتار کیا ہے یہ ہاروپی قریب چھ سال سے فرار تھا جانکاری کے مطابق چھ سال سے فرار آروپی ڈوبی نگر نیواسی رمضان اور فر ڈھول والا کو پولس نے گپت سوچنا پر ڈوبی نگر علاقے میں جال بچھا کر پکڑا اپا گینگ پر جب مکوکہ کی کاروائی کی گئی تھی ان میں رمضان کا بھی سماویش تھا اپا گینگ کے مکھیا ارفان صحیح تیرہ آروپیوں پر مکوکہ کی کاروائی کی گئی تھی ان پر بھی ہوئی تھی مکوکہ کاروائی جن آروپیوں پر مکوکہ کی کاروائی کی گئی تھی اس میں ارفان خان اس کے چھوٹے بھائی ارشاد اور فر اچھو خان نوشاد پیر محمد خان عمران اور فر امو کالیہ علی پون پرمانن موریانی اشرف خان اور فر ٹوپی جببار خان محمد شاہد اور فر سمیر اسلام شیخ محسین شیخ عزیز وسیم اور فر وسیع عزیز ارفان اور فر گجنی رحمان خان رمضان اور فر ڈھول والا روف شاہ دانش مشتاق احمد اور سلاودین جوزدن کا سماویش تھا سبھی آروپیوں پر مکوکہ کی دھارہ تین ایک تین تین دو تین چار کے تحت کاروائی کی گئی تھی تحصیل تھانے کے تدکالن ورشت پولس نرک شک ویباب جادو نے اپر پولس آیوکت دکشن ویباق کو اس سمیے فروری مہامے مکوکہ کاروائی کا پرستاب بھی جا تھا پشات آروپی اپا اور اس کے گھروں پر مکوکہ لگا تھا اپا کے دونوں بھائی ارشاد اور نوشاد کے خلاف بھی یہ کاروائی کی گئی اپا اور اس کی گینگ نے مومنپورہ نوازتی فیروز خان محمد جاویر خان کی ہتیا کا پریاس کیا تھا فیروز کی ہتیا کرنے کی یوجنا اپا نے مومنپورہ استحت اپنے جھوپڑی نومہ مکان میں گینگ کے انیس ادسیوں کے ساتھ بنائی تھی ایمو کالیا نے فیروز پر تلوار سے حملہ کیا تھا حملے میں فیروز کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا گھتنا کے بعد سبھی آروپی فرار ہو گئے تھے بعد میں باقی آروپی پکڑے گئے جبکی رمضان فرار تھا یہ کاروائی ورشت تھانے دار انہیرود پوری کے نیترت میں کی گئی پڑے گو جبکڑے گئے تھا اور یہاں مدھے سہابر سے بسنا پرار ہوتا اور یہ کنٹے چاہر نوہ بنے راکھل ہوتے بھی بھی دا پولیسیشن میں جلالکہ آٹک کرنے کا بھی یہاں مدھے دی بی پتکا چے جی انچار دیا پرموکہ ہے اپی آئے بابل سہے اور اسائی تھاکورتین چی ٹیم یعنی یک ہیٹ لے گئے ہے کامجری کے لیلے ہیں جا مدھے پرشان چچانے آہے مکندوارے آہے اور اتر ہی آہے کامرہ پرسن اکلیش بھارتواج کے ساتھ اکسان ساری بی سین نیوز ناکپور